ایک طرف عمر کا قول ہے دوسری طرف حدیث موجود ہے عمر کا قول لوگے کی حدیث لوگے حدیث حدیث اس طرح ہے پڑھ کر کے بتا ایک حدیث ایک حدیث پڑھ کے بتا گالیاں زبان پر تیرے ہیں ایک حدیث پڑھ کے بتا حدیث کا ٹکڑا تو پڑھنے ہی سکتا پوری حدیث کے پڑھے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن یزید ایک صحابی ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی کہا طلاق 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 امراتہ سلاساً فی مجلس واحد ایک مجلس کے اندر انہوں نے تین طلاق دے دی بہت غم گین ہوئے فہازنہ علیہ حزن شدیداً بہت غم ہوا انہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے رسول ایک مجلس میں میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلیئر کرنا چاہا کہا کیسے طلاق دیا تم نے کہا طلاق 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 بول دیا ہوں تو آپ نے پھر واضح طور سے سمجھنا چاہا آپ نے پوچھا فی مجلس ہوں واحد ایک مجلس میں تین طلاق دی ہے طلاق نام ہاں ایک ہی مجلس میں تین طلاق بول دیا یہ تو ایک ہی ہوئی یہ تو ایک ہی ہوئی اگر چاہے تو رجوع کر لے یہ حدیث ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہوتی ہے اب اگر حضرت عمر تین طلاق کو ایک مجلس کی تین نافذ کر دے تو ہم نہیں مانتے اس کو اس لیے کہ خود تمام صاحب اکرام یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث آ جائے تو پھر بات نہیں مانی جائے گی کسی کی صرف حدیث لی جائے گی